آواز کی دنیا کے دوستو غزل اپنی عمر کے اعتبار سے اگرچہ اپنے اصل معنوں یعنی عورت یا معشوق سے بات کرنا سے بہت آگے بڑھ چکی ہے تاہم اس کا رشتہ مترنم آواز سے نہیں ٹوٹا ہے اور آواز کے لیے ساز سے بھی اس کی محبت قائم ہے معشوق سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کی ملائمت سنجیدگی حیاء اور اخلاق کا جو عالی میار مقرر ہے آج بھی غزل کی زینت ہے اور اس کے یہ زیور آج بھی اس کی آرائش و زیوائی سے الگ نہیں کیا جا سکتے اردو شہری اور عدب کی تاریخ میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آج سے کوئی سات سو برس پہلے یمین الدین ابو الحسن امیر خسرو گنگناتے نظر آتے ہیں زہال مسکی مکن تغافل دورائے نینہ بنائے بتیاں کتاب حجران ندار میجان نلیہ کاہ لگائے چھتیاں لیکن دلی سے دکن تک کا سفر کب اور کیسے تیہ ہوا نہیں معلوم چندرحان بہمن کے بعد قطب شاہی خاندان نے اس قافلے کی رہنمائی کی اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا پیا باج پیالا پیا جائے نہ پیا بنتو اکتل جیا جائے نہ کہو ہو جو ہم سے سبوری کرو کہا جائے اما کیا جائے نہ اردو غزل کا یہ قافلہ دکن سے پھر دہلی کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اب اس کی رہنمائی ولی دکنی کے ہاتھ ہے دہلی کی درباری زبان فارسی تھی تو اردو غزل پر اس کا اثر لازمی تھا لیکن ولی دکنی نے اپنی عام زبان سے لوگوں کا دل جیت لیا مزہ دے دے گلروسوں خطاب آہستہ آہستہ سوال آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ اس وقت دہلی کی ہوا کو عوام کی زبان بھی بہت راستہ آ رہی تھی اور اپنے غموں سے چور میر تقی میر کی شاعری لوگوں کے دلوں میں بڑی تیزی سے گھر کر رہی تھی میر تقی میر نے کوئی پانچ دیوان تصنیف کر لیے تھے دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے میر کے ساتھ اور ان کے پیچھے پیچھے اردو غزل کا ایک بڑا قافلہ موجود تھا خواجہ میردر غالب مومن زوک بہادر شاہ زفر شیفتہ طفتہ مجروب وغیرہ اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک غالب کہتے ہیں ہاں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازہ بیان اور لیکن مومن خان مومن کے اس شیر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کل دوسرا نہیں ہوتا ابراہیم زو بہادر شاہ زفر کے استاد بھی تھے اس کا بھی وزن تو انہیں ملنا تھا کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے بہادر شاہ زفر اگرچہ انگریزوں کی آمد کے ساتھ سیاسی اور جنگی والجھنوں کے شکر رہے لیکن شاعری کو خود اپنے آپ سے یا حالات سے الگ نہ کر سکے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشتغبار ہوں میر دلی چھوڑ کر لکھنو جا بسے تھے جہاں نواب عاصف الدولہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ادھر آگرہ میں اردو غزل کے آنگن میں ایک دوسرا تاج مہد سانس لے رہا تھا نظیر اکبر آبادی نہ صرف عوام کی زبان کا شاعر بلکہ عوام کا پیارا شاعر دور سے آئیت سن کے تیرے میں خانے کو ہم بس ترستے ہی چلے دو گھونٹ بیمانے کو ہم اردو غزل کا قافلہ آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا کبھی دہلی سے دکن کبھی دکن سے دہلی گہلی سے آگرہ لکھنو پنجاب سے عظیم آباد کشمیر سے کنیا کماری پھر سرحدوں سے پار ساری دنیا اس کے قدم و تلے اپنی آنکھیں بچھانے لگی جس جگہ سے یہ قافلہ گزرا نہ صرف اس مقام کو رنگین بناتا چلا گیا بلکہ وہاں کی خوشبو بھی سمیٹتا چلا گیا کبھی صوفیاء اکرام نے اسے صوفیانہ تحائف سے نہ صرف مالہ مال کیا بلکہ تصوف کے مختلف منازل سے روشناس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیا جہاں خداشناسی اور حق پرستی اس کی پہچان بن گئی نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا غالب اس شیر سے اپنے دیوان کو شروع کرتے ہیں داغ دہلوی اگرچہ اپنی رومانی غزلوں کے لئے مشہور ہیں لیکن تصوف سے بندے ہوئے ملیں گے کیسا پردہ ہے کہ چلون سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عوام کی سیاسی اور مادی تحریکوں نے نہ صرف اسے سیدھے طور پر مرتفع کیا بلکہ نظموں کو بھی غزلوں کے لباس سے آرازتہ کیا اللہ ماء اقبال اپنی نظموں کی وجہ سے شہرت کی میراج پر پہنچے حالانکہ بنیادی طور پر وہ غزل کے ہی شہر تھے کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں بیسویں صدی کے ساتھ غزل کا قافلہ اپنے لغوی مانوں سے دور ہٹتے ہوئے فلسفہ سیاست مقصدیت اور مادیت کی سنگلاخ زمین پر قدم رکھ چکا تھا پھر بھی فیض احمد فیض معین احسن جذبی مجاز قتیل مجروح سلطان پوری جیسے شہروں نے اس کے رشمی دامن کو کانٹوں کے درمیان بھی تار تار ہونے سے بچائے رکھا پھر اردو غزل کا گہوارہ اپنا وطن آزاد ہو گیا آزاد کیا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا خون کی ندیاں بہ گئیں ہر طرف ایک خوفناک منظر تھا خون ہی خون آگ ہی آگ یہ وقت کا طوفان یہاں بھی ہے وہاں بھی انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور انسان اتنا پریشان ہوا کہ غزل کی راہ میں بھی ایک نئی عدبی تحریک خود کو حالات سے الگ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی لیکن اس سمندر میں اتر کر اور اس سے الگ رہ کر بھی کچھ اور بڑے ناموں نے پتوار اپنے ہاتھوں میں سمحلی باقر مہدی ناصر کازمی پروین شاکر جیسے اور بھی کئی نام گنائے جا سکتے ہیں قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے زمین چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے اردو غزل کے چاہنے والے اور سننے والے اس حقیقت سے تو واقف ہیں ہی کہ آواز کے جن جادوگروں نے آپ کے کانوں میں شہد گھلو ہے ان کے نام گنائے نہیں جا سکتے گرامو فون کے ذریعے سب سے پہلے کندن لال سہگل حبیب ولی محمد کا نام آتا ہے پھر ملکہ غزل بیگا مختر ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہیں تلت محمود مہدی حسن غلام علی جگجیت سنگھ پنکہ جدھاس اناز مسانی چندن داس ایک کے بعد ایک اور اب پیش ہے ایک نیا نام ایک نئی آواز ڈاکٹر محمد سکریہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتا کو آواز دینا ڈاکٹر محمد سکریہ لائ 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 ڈل پگھلے عشق ڈھلے کوئی سمجھے شما جلے دل پگلے عشق ڈلے کوئی سمجھے شما جلے شیشے دل چک ناچوں کھو بیٹھے آنکھوں کانوں شیشے دل چک ناچوں کھو بیٹھے آنکھوں کانوں تو فائے کتنی دوں کاغذ کی نہ چلے دل پگلے عشق ڈلے کوئی سمجھے شما جلے سب سپنا ٹوٹ گیا سب سپنا ٹوٹ گیا کوئی اپنا ٹوٹ گیا سب سپنا ٹوٹ گیا کوئی اپنا ٹوٹ گیا کوئی سمجھے شما جلے کوئی سمجھے شما جلے جب اسے بجی پریم آگن سونا ہے دھر آگن جب اسے بجی پریم آگن سونا ہے دھر آگن اے دل کے سونے پن دل پگلے عشق ڈلے کوئی سمجھے شما جلے دل پگلے عشق ڈلے کوئی سمجھے شما جلے کوئی سمجھے شما جلے موسیقی